دینیش پوار پوچھتے ہیں سوامی جی میں تین چار سال سے ہست میتھن کر رہا ہوں اب چھوڑ دوں تو میرے شریر پر کوئی پربھاو تو نہیں پڑے گا پربھاو تو پڑے گا لیکن اچھے والا پڑے گا برے والا نہیں پڑے گا اب آپ سوچو کہ اس کو چھوڑ دوں تو کوئی پربھاو تو نہیں پڑے گا ارے بیٹا یہ چھوڑ دے گا تو تیرا جیون سدر جائے گا یہ چھوڑ دے گا تو تیرے جیون پہ پوزیٹیو پرحاب پڑے گا پہلے تو تمہیں کرتے وقت پوچھنا چاہیے تھے سوامی جی میں ہستمتن کر لوں تو میں اسی سمجھ تمہیں روک دیتا کہ مت کرو لیکن اب مان لو اس طرح سے بات ہوگی کوئی آدمی کہے گی میں تین چار سال سے شراب پی رہا ہوں اب چھوڑ دوں تو کوئی پرحاب تو نہیں پڑے گا ارے شراب پی رہا تھا تو پرحاب پڑ رہا تھا تو دوش پر بہا پڑ رہا تھا اب تو الٹا دوش پر بہا بند ہوں گے تیری تھوڑی جو شکل ہے وہ کھل جائے گی تھوڑی خوبصورتی بڑھ جائے گی رونک بڑھ جائے گی کل کو بی بی کے کسی لائق رہ جاؤ گے کل کو پریوار تمہارا اچھا چل جائے گا کل کو شریر میں دم رہے گا بڑھاپے تک ہڈیوں میں کڑکڑا ہٹ نہیں ہوگی ہڈیاں بچ جائیں گی بچا لے اب اس چکر میں اور مت پڑ نہیں تو یہ نہ ہو کہ بعد میں کسی لائق نہ رہے پتنی بھی آپ کو لات مار کے بھگا دے پھر فائدہ کیا ہوگا اس لیے یہ تو گلت چیزیں ہیں آپ کو اس چیز کو اپنی جوانی کو بچا کر رکھنا ہے ہست میتن کوئی اچھی چیز نہیں ہے بھگوان نے آپ کے ویرے کو نالی میں بہانے کے لیے نہیں دیا ہے اس کا اپیوگ ہے اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں جیسا باپ دمدار ہوگا ویسے بچے دمدار ہوں گے باپ ہی ڈھیلا ہوا تو بچے کیسے ہوگے اس لیے اس کو بچا کے رکھو یہ جیون دینے والی شکتی ہے لاکھ کتابوں میں لکھا ہو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لاکھ کتابوں میں لکھا ہو یہ تو کونے کی طرح ہے کونے میں سے جتنی مردی بالٹی پانی کھچلو کونے کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا مردی پانی نیچے سے آ جاتا ہے کتاب والے نے تو کتاب بیچنی ہے لکھنے والے نے لکھ دیا سائنس والوں نے اپنی سائنس دکھا دی سائنس تو کل تک یہ بھی کہتی تھی دیسی گھی کھاؤ گے تو آپ کا ہارٹ کمجور ہو جائے گا دیسی گھی کھاؤ گے تو آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ جو ہے آپ کے گھٹنوں میں درد ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی اور آج کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھاؤ دیسی گھی بہت فائدے مند ہے تو جو بیس سال پہلے لوگوں نے دیسی گھی کھانا چھوڑ دیا تھا اور آج چالو کر دیا کیونکہ اب سائنس نے یہ کہہ دیا تو سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے اب تک یہ جانا پہلے سائنس کی ڈیفینیشن کو سمجھ دو سائنس کہتی ہے کہ ہم تو بھگوان کو بھی نہیں مانتے کیونکہ بھگوان کو صد نہیں کیا جا سکتا جو چیز صد کی جا سکتے ہیں جسے آپ لیبورٹری میں پروو کر سکتے ہیں وہ ہے سائنس اور جسے آپ لیبورٹری میں پروو نہیں کر سکتے جس کا آپ ایویڈنس نہیں دے سکتے جسے پیپر ڈاککومنٹ نہیں بن سکتے وہ چیزوں کو ہم ایکزیسٹ نہیں کرتے آپ مجھے یہ بتاؤ ایک آدمی کے اندر آتما ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے یہ بتاؤ ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ سائنس آدمی کو پورا پھاڑ کے دکھا دے آتما کہا ہے آدمی کو چیر لو بتاؤ آتما کہا ہے ایک ویکتی کے اندر خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دکھ ہوتا یا نہیں ہوتا سائنس اس کا پورا چیرہ لگا دے پورا پوسٹ ماتم کر دو پوری اس کی پوری ڈاکٹری کر لو اور بتاؤ خوشی شریر کے کس حصے میں ہوتی ہے گم شریر کے کس حصے میں ہوتا ہے آپ کے شریر میں من ہے سائنس پوری چیر فار کر دے اور بتا دے من کہاں پر ہے میں مان جاؤں گا تو سائنس اگر من کو نہیں سمجھ پا رہی ہے تو اب اس میں گلتی ہے اگر وہ آتما کی existence کو نہیں سمجھ پا رہی ہے اگر وہ happiness خوشی depression کو نہیں سمجھ پا رہی ہے tension کو stress کو نہیں سمجھ پا رہی ہے جس دن وہ سمجھے گی ہاں یہ ہوتا ہے پھر کیا کرو گے تب تک آپ کی بینڈ بچ جائے گی آپ سائنس مانے جا رہے ہو سائنس نے کہہ دیا ہستمتن سے کوئی نقصان نکل اگر آج سے 20 سال بعد ایک medical journal میں یہ نکل آیا کہ ہاں ویرے برباد کرنے سے نقصان ہوتا ہے تمہارا 20 سال بعد کیا ہوگا بھائی صاحب تم تو گئے تمہاری جندگی تو ختم تو ایسی چیزوں کے پیچھے مت چلو جو گروہوں نے کہا ہے جو شاستروں نے کہا ہے جسے آئر وید نے کہا ہے جسے واگ بھیٹ جی نے کہا ہے جس کو پتنجلی نے کہا ہے اس کی طرف بھی دھیان دے لو یہ نہیں آپ کے ماتا پتا دادا جو کہہ گئے ان کی بھی سن لو بڑے بجرگوں کی بھی سن لو اور کوئی بڑا بجرگ اگر سر پر نہیں ہے تو میری سن لو کم سے کم سمجھ لو اپنے ویرے جیسے انمول خجانے کو برباد مت کرو پودا کس سے اگتا ہے پودا اگتا ہے بیج سے بیج کیا ہے ویرے بیج کو نالی میں بھوگے نالی میں بہاؤگے یا کھیت میں بھوگے تو آپ اپنے بیج کو نالی میں کیوں بہا رہے ہو اور اگر آپ کہہ رہے جی اب میں نے بہانہ بند کر دیا تو اس کا کوئی پرباہ نہیں پڑے گا ہاں اس کا پرباہ پڑے گا سو پرباہ پڑے گا دوش پرباہ نہیں پڑے گا اچھا بڑھا پڑے گا تمہاری جندگی بدلے گی تمہارا اوج نشٹ ہونے سے بچے گا تم ترقی کروگے تمہاری بدھی کی شمتہ بڑے گی تمہارے شریر میں شکتی سٹور ہونا شروع ہوگی اگر آپ کے چھت پر پانی کی ٹنکی پڑی ہے اور نیچے سے نال کھلا شوڑ دوگے تو کیا ہوگا ٹنکی کھالی ہوگی نا اسی لیے اپنے شریر کی ٹنکی کھالی مت کرو اپنے شریر میں جو شکتی ہے اس کو مت بہاؤ یہ بڑی قیمتی ہے اسے بچا کر رکھو کسی کے کہنے میں مت آؤ اپنی اکل کا استعمال کرو بھگوان نے جو چیز جہاں کے لیے دی ہے بس اسے وہیں استعمال کرنا ہے ادھر ادھر میں کسی کے کہنے پر استعمال نہیں کروں گا میں اپنے اوج کو اپنے تجسپ کو اپنی شکتی کو اپنی ارجا کو اپنی جوانی کو بچا کر رکھوں گا یہ مائنڈ کے ساتھ چلو بھگوان آپ کا بہت بھلا کرے گا اچھا کر رہا ہے چھوڑ دیا چھوڑے رکھنا کسی کے کہنے سے دوبارہ چالو مت کرنا